اللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دارفع البلائی والبائی والقهت والمرض والعلم اسمه مکتوب مرحوء منخوش فی اللہ والقلم جسمه مقدس مُعطر مطاہر فی البيت والحرم جمیل شیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم وَاللَّهُ عَاسِمُهُ وَجِبْرِيلُ خَادِمُهُ وَالْبُرَّاقُ مَرْكَبَرُ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُ سِدْرَتُ الْمُنْتَحَى قَعْبَقَوْ سَيْنِ اَوْا اَدْنَا سَيِّدُ السَّقَلَيْنِ نَبِيُّ الْحَرَمِنِ امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین مولا الکونین جدد الحسنین عب القاسم محمد وَاللَّهُ عَاسِمُهُ وَالْمَعْرَاجُ وَعَلَى لِبَيْتِهِ تَيِّبِينَ الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعَنَتُ دَائِمَةُ الْبَاقِيَةُ وَعَلَى عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآَنَ الْقِيَامِ وَمِدِينَ امَّا بَعْدُ وَفَقَدْ قَالَتْ زَيْنَبْ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا يَا أَهْلَ الْكُوفَى يَا أَهْلَ الْخَتْلِ وَالْغَدْرِ وَالْخَضِرِ سَلْوَاتِ رات اگرامی اقتدر ابتدان آف راست بزارش سلوان رات اگرامی اقتدر بزرگانی مللت دوستان عزیز علماء علام ملس سے آزا شبہ داری شبہ داری کی ملس کے لئے میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ رات بھر کی عبادت ہے جس پوری عبادت نماز کا معزن ہوا کرتا ہے خطیب جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نحیب آواز سے مومنین کو پکار کے آپ کے لئے فرشے منقبت پہ جمع کر دے فرشے آزا پہ جمع کر دے لہذا میں بہت زیادہ آپ کے درمیان میں حائل نہیں ہونے والا ہوں مجمع کی قلت اور یہاں موجود افراد کی کسرت یعنی جو آبادی ہے اس لحاظ سے جو لوگ موجود ہیں وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ انجمنیں آگئی ہیں اور وہ پڑھیں تو انہیں سنا جائے لہذا ہم تو خالی آزان ہی دے دیں تو کافی ہے سلوات پڑھیں کربلا تاریخ کے نصف النہار پر وہ کھلی ہوئی آیت ہے جس کا نہ منظر پیچیدہ ہے نہ پس منظر پیچیدہ ہے کائنات منقبت میں دو واقعے ایسے گزرے ہیں جو دھلی دو پہر میں انجام پذیر ہوئے ہیں جس میں کوئی غموض نہیں کوئی تاقید نہیں کوئی پیچیدگی نہیں کوئی تاریکی نہیں کوئی اندھیرہ نہیں بلکہ کھلی دو پہر میں دو واقعے عالم اسلام میں یا غدیر کا واقعہ دھلی دو پہر میں ہوا یا کربلا کا واقعہ دھلی دو پہر میں ہوا ایک واقعے سے ولایت وابستہ ہے اور ایک واقعے سے شہادت وابستہ ہے شہادت ایک اہم ترین جز ہے مگر کیا کیا جائے کچھ مورخین کو کچھ محدثین کو کچھ بکے ہوئے ضمیر اپراد کو کچھ بکے ہوئے قلم کو کچھ بکے ہوئے مورخین کو نظر ہی نہیں آیا کہ کب کربلا ہو گئی اور کب غدیر ہو گئی نہیں چوہ جو کیا آپ نے انہیں نظر ہی نہیں آیا کہ کب کربلا ہوئی کب غدیر ہوئی دھلی دو پہر کے دو واقعے نظر نہیں آئے حالانکہ ان کی نظر اتنی گہری ہے کہ انہیں رات کا سارا منظر نظر آتا ہے انہیں رات کے سارے منظر دکھائے دیئے ہجرت کا منظر بھی دکھائے دیا نبی کا جانا بھی دکھائے دیا ساتھی کا ہونہ بھی دکھائے دیا پیغمبر کس رات میں کس بی بی کے گھر جاتے ہیں یہ بھی راوی کو پتا ہے تقسیم ایام بھی پتا ہے رات کی ہر بات اسے یاد ہے دن کے اجالے کے دو عظیم واقعے اسے یاد نہیں آتے میری سمجھ میں نہیں آتا یہ آدمی کس قبیلے سے ہے جسے رات کو نظر آتا ہے جن کو دکھائے آج میرا جملہ واضح ہو جائے سمجھ میں نہیں آیا یہ راویوں کا قبیلہ کونسا ہے یہ مورخین کا قبیلہ کونسا ہے یہ محدثین کا قبیلہ کونسا ہے مجھے تو جوان لڑکوں کے لئے یہ جملہ کہنا ہی پڑے گا کہ یہ قبیلہ انسانوں میں سے تو ہے نہیں ورنہ اسے دن میں زیادہ دکھتا رات میں کم دکھتا یہ اللہوں کا قبیلہ ہے جسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے جبکہ کربلا اپنے پورے وجود کے ساتھ عالم اسلام پر چھائی ہوئی ہے دنیا پوری مضاحت کے ساتھ ان پیشانیوں کو بھی دیکھ رہی تھی جو مالک کی بارگاہ میں جھکی ہوئی تھی ان تیراندازوں کو بھی دیکھ رہی تھی جو ان سجدہ گزاروں کی پیشانیوں پر دا کے جا رہے تھے اس قاتل کی ہاتھ میں خنجر بھی دیکھا جا رہا تھا مقتول کا گلہ بھی دیکھا جا رہا تھا بس فرقی یہ ہے کہ خنجر کی دھار ایک طرف تھی خون کی دھار ایک طرف تھی آج منہ جملہ واضح ہو جاتا خنجر کی دھار ایک طرف تھی خون کی دھار ایک طرف تھی دھاریں تو دونوں تھی ایک سوچ رہا تھا میں نے گلہ کٹ کے جیت درج کر لی دوسرا بتا رہا تھا جیت خنجر کی دھار کی نہیں ہوئی ہے لہو کی دھار کی ہوئی ہے چیت خنجر کی دھار کی نہیں ہوئی ہے چیت لہو کی دھار کی ہوئی ہے کتاب کربلا ایک واضح کتاب ہے جس کا نہ مندر پیچیدہ ہے نہ پس مندر پیچیدہ ہے کربلا والی قوم یہ جانتی ہے کہ قاتل کون ہے مقتول کون ہے کس کے اشارے پہ کربلا بنائی گئی کس کے اشارے پہ مقتل سجایا گیا قاتل شہید قاتلوں کا عالم یہ ہوا انقلاب کربلا کے بعد گوھر کیجئے گا واقعے کربلا ابھی ختم ہوا ہے شہزادی نے کوفے میں خطبہ دیا ہے خطبے کے انقلاب کا عالم یہ ہے کہ ابن زیاد پسر ساتھ کو بلا کے کہتا ہے وہ پروانہ کہاں ہے جو میں نے تجھے رے کی حکومت جس پہ لکھ کے دی تھی دیکھیں توجہ کیجئے گا پسر ساتھ کون ہے پسر ساتھ پسر ساتھ گو ہے یزیدی فوج کا سپہ سالار ہے پسر ساتھ جس نے ابن زیاد کے لکھے ہوئے اس رقی پر اور ابن زیاد آلہ اکار ہے یزید ابن معاویہ کا جو حاکم شام ہے اس کا آلہ اکار ہے اور کہتا کیا ہے کسی نے کہا تھا ایک جملہ سن لیجئے کسی نے کہا تھا پسر ساتھ سے پسر ساتھ یہ کیا کر رہا ہے کیا تُو جانتا نہیں کہ جس قتل کا تُو ارتکاب کر رہا ہے اور کیجئے گا جس قتل کا تُو ارتکاب کر رہا ہے اس سے تجھے رے کی حکومت نہیں ملے گی تجھے جہنم ملے گی اگر تُو اس قتل سے بھاز آ جائے تو شاید تجھے جنت مل جائے سنیے گا جملہ تاریخ کا جملہ اور یہ خالی پسر ساتھ کا جملہ نہیں ہے نہ جانے کتنے ضمیروں کی اکاسی ہے اس جملے نہ جانے کتنے بدعمل اور بےعمل افراد کی اکاسی ہیں ان جملوں میں جو سمجھتے ہی نہیں ہیں اپنے جملوں سے پسر ساتھ جرعت منڈ تھا جو اس نے اپنے جملے سے اس خباستے نفسی کا اظہار کر دیا ورنا کتنے سبی سن نفس ہیں جو جملوں میں اظہار نہیں کر پاتے مگر ان کا عمل اور کردار کسی شہ کی اکاسی کرتا پیسر ساہد نے کیا جواب دیا پیسر ساہد نے کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہو میں حسین کی بیعت کرلوں حسین کے قریب چل جاؤں تاکہ مجھے جنت مل جائے میں رے کی حکومت چھوڑ دوں سنو جنت ادھار ہے اور رے کی حکومت نغد ہے جنت ادھار ہے اور رے کی حکومت نغد ہے نہیں توجہ کیا ہم نے یعنی پیسر ساہد یہ بتا رہا ہے بے عمل وہ ہوتے ہیں جو جنت کو ادھار سمجھتے ہیں دنیا کو نغد سمجھتے ہیں تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے کہنے کے لئے کہ آپ داکر حسین ہیں آپ مولا کے شائر ہیں آپ مولا کی عظمتوں کے قائل ہیں تو پھر کم سے کم وہ چہرے تو بنا لیجئے کہ مولا کو مو دکھانے کے لائق ہو جاؤ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مگر جب دنیا نغد ہے اور جنت ادھار ہے تو بھرکہ سی اسی بات کی ہوتی ہے کہنے لگا پسر ساہد جنت ادھار ہے نہیں توجہ کیا آپ نے جب یہ فکر کربلا میں رائل ہوئی کہ جنت کو لوگ ادھار سمجھنے لگے حسین نے چراہ گل کر کے کہا جسے جانا ہو چلا جائے نہیں توجہ کیا آپ نے جسے جانا ہو چلا جائے لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا انہیں خطر کے بلایا ہے آپ انہیں بھیج کیوں رہے ہیں کہا سنو یہ تم مجھے بچانے کے لئے آئے ہو میں بچنے والا نہیں ہوں تم جنت کے لئے آئے ہو تو سنو میں تمہیں جنت کا پروانہ لکھ دیتا ہوں بغیر لڑے ہوئے جنت تمہاری نہیں توجہ کیا آپ نے بغیر لڑے ہوئے جنت تمہاری ہے میں تمہیں جنت کا پروانہ لکھ دیتا ہوں جاؤ چلے جاؤ اور سنو اگر تمہیں یہ شک ہو کہ جنت کے پروانے سے کام نہیں چلنے والا ہے تو میرا ایک بندہ اپنے ساتھ لے جاؤ میرے اہل بیٹ میں سے کسی کو زامن کے طور پر زمانت کے طور پر لے جاؤ تاکہ تمہارے جنت پکی ہو جائے انہوں نے سروں کو جھکا لیا کہا مولا ہمیں جنت نہیں چاہیے میں پوچھوں گا مولا یاد کے چاہنے والے تھے انہیں جنت کا پروانہ کیوں دے رہے تھے کہا بتانا چاہتا ہوں حسینی میزاج میں پیسر ساتھ کے میزاج میں پیسر ساتھ جنت کو ادھار سمجھتا ہے حسین جنت کو نغت دیتا ہے اور خالی دیتا ہی نہیں جب لینے والوں نے انکار کر دیا تو کہا سنو حبیب میں تمہاری آنکھوں سے غیبت کے فردے ہٹا دیتا ہوں حبیب دیکھو یہ جنت میں تمہارا مقام زہر یہ دیکھو جنت میں تمہارا مقام حلال یہ دیکھو جنت میں تمہارا مقام اور صحابہ حسینی کو حسین جنت کے ماں تنازل بتا رہے ہیں اپنے اپنے مقامات بتا رہے ہیں مولا کیوں کہا تاکہ دنیا یہ دیکھ لے حسین کی جنت کل بھی نگت تھی حسینیوں کی جنت آج بھی نگت ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد راہ اللہ 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 یہ واقعی کربلا کے بعد انقلاب یہی آیا کہ وہ پسر ساتھ جو جنت کو ادھار سمجھ رہا تھا رے کی حکومت کو نگت سمجھ رہا تھا وہ جب کوفے میں پہنچا ہے تو اسے یہ دھکا لگنے لگا شہزادی کے خطبے نے کوفیوں کے درمیان انقلاب پر پر پا کر دیا یہ گریاؤزاری کرنے لگے رونے لگے قاتلوں کے ہاتھ سے تازی آنے چھٹنے لگے جو تمنا میں آئے تھے جو لالچ میں آئے تھے کہ ہمیں قتل حسین کے بعد کی نامات ملیں گے انہیں عورتوں نے تانے دینا شروع کیا کہنا شروع کیا زینب کے خطبے کا اثر یہ ہوا کہ کوفے والے تڑپ تڑپ کے رونے لگے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے جب اس بگڑتی ہوئی صورت حال وہ پسر سعید نے اور ابن زیاد نے دیکھی تو دونوں کو کھٹکا ہونے لگا کہ اب حسین کے قتل کا دھبا ہمارے دامن پہ آ جائے گا لہذا پسر سعید نے گیا ابن زیاد کے پاس اور ابن زیاد نے بٹھا کے اسے کہا سنو بتاؤ وہ پروانہ کہاں ہے جو تونجھے میں نے لکھے دیا یہ وہ پروانہ کہاں ہے جو میں نے تجھے لکھے دیا تھا کونسا پروانہ کہا رہے کہ حکومت کا پروانہ اس لئے تو تو نے حسین کو قتل کیا ہے اللہ وہ پروانہ مجھے دے دے یہ ابن زیاد کیوں مانگ رہا تھا کہ پروانہ میں لے لیتا ہوں تاکہ جو قتل اس نے کیا ہے اس پر میری مہر ثابت نہ ہو جائے نہیں توجہ گیا آپ نے میری مہر ثابت نہ ہو جائے ایک مرتبہ پسر سعید کہتا ہے وہ نامہ تو کربلا کی لڑائی میں کہیں گر گیا ہے قتل میں کہیں گر گیا ہے میرے پاس تو ہے نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ دونوں قاتل ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو نامہ دے کیوں نہیں رہے ہیں نہیں نامہ دے کیوں نہیں رہے ہیں ارے زیند کے خدبے نے قاتلوں کو اتنا ظنیل کر دیا تھا کہ اب ہمت نہیں تھی کہ انعام مانگے تب اتنی ہمت نہیں تھی کہ انعام مانگے لہذا کوفے میں شہزادی نے جو خدبہ ارشاد فرمایا اس کی لفظیں یہی تھی یا اہلالکوفہ یا اہلالخطل والغدر والخضر سنو اے کوفیوں اے کوفے کے غداروں اے کوفے کے مکاروں اے کوفے کے عیاروں تم نے خطل کیا تم نے غدر کیا تم نے خضل کیا بی بی یہ تین لفظیں الگ الگ کیوں ہیں کہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ تین الگ الگ لفظیں ہیں یہ تین الگ الگ لفظیں نہیں ہیں یہ تین دھوکے ہیں جو انہوں نے دیا ہے خطل کا تعلق علی سے ہے کہ انہوں نے علی کے ساتھ جو کیا اسے خطل کہتے ہیں جو حسن کے ساتھ کیا اسے غدر کہتے ہیں جو مسلم کے ساتھ کیا اسے خضل کہتے ہیں اور جو حسین ابن علی کے ساتھ کیا اس کے لئے شہزادی نے فرمایا فَلَا رَقَتِ الْأَبْرَىٰ تو سنو تم روتے رہو گے وَلَا حَدَتِ الزُّفْرَىٰ اور تمہارے آنسو کبھی خاموش ہونے والے نہیں ہیں کبھی تم چپ ہونے والے نہیں ہو اِنَّمَا مَسَلَوْكُمْ كَمَسَلِ الَّتِي نَقْدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوْتٍ اَنْقَاسَا تمہاری مثال تو اُس عورت کی طرح ہے جو دن بھر سود کاتی ہے اور رات کوئی سود کو توڑ دیتی ہے مطلب کیا ہے کہ دن بھر یہ لوگ اہدو پیمان کرتے ہیں آلِ محمد کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں شام کو جا کے ابنِ زیاد کی ہاتھوں اپنے وجود کو بیش بیتے ہیں اللہ اکبر قسم خدا کی اگر میں کوفے کے حالات پڑھنے لگوں تو نہ جانے کتنی بستیاں ہیں جو کوفے کی چمیٹ میں آ جائیں گے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو کوفے کی لپیٹ میں آ جائیں گے کتنی بدعمالیاں ہیں جو کوفے کی لپیٹ میں آ جائیں گے شہزادی کا عجیب و غریب جملہ ہے یا اہلِ الکوفہ ملق الامان وغمز الادان تم ایسے لوگ ہو جو کنیزوں کی طرح چاپ لوسیا کرتے ہو تم خالی لفاظ ہو لفظی بازی گریہ کرتے ہو جب عمل کا وقت آتا ہے تو بھاگ کھڑے ہوتے ہو تم خالی لفاظیاں کرنے والے ہو تم کنیزوں کی طرح چاپ لوسیاں کرنے والے ہو اور یہ خیال خام نہ پیدا ہو کسی کو کہ صاحب کوفے والے شیعہ تھے انہوں نے ہی مارا ہے انہوں نے ہی بلایا ہے انہوں نے ہی قتل کیا ہے اور یہی رو رہے ہیں توجہ کیجئے گا یہ خیال خام ہے کسی کا کہ کوفے والے شیعہ تھے آئیے میں آپ کو شیعوں کی حقیقت بتاؤں اور اہلِ کوفہ کی حقیقت بتاؤں پہلے مرحلے میں تو دو جواب ایک نقضی جواب اور ایک حلی جواب نقضی جواب یعنی موتول جواب اور حلی جواب یعنی دلائل و براہین دوشنی میں جواب میں دو جواب آپ کو دیتا ہوں آپ سو رہے ہیں اس لیے مجھے بس زیادہ نہیں پڑھنا دیکھیں کہنے والے کا یہ کہنا کہ کوفے والے شیعہ تھے انہوں نے مارا انہوں نے قتل کیا یہی دو رہے ہیں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اس قائل سے جو یہ سمجھتا ہے کہ کوفے والے شیعہ تھے آؤ تم ہمارے قریب ہم بھی وضو کرتے ہیں تم بھی وضو کرو ہم بھی قرآن ہاتھ میں لیتے ہیں تم بھی قرآن ہاتھ میں لو ہم بھی مسجد کی طرف چلتے ہیں تم بھی مسجد کی طرف چلو ہم بھی قرآن سر پہ رکھتے ہیں تم بھی قرآن سر پہ رکھو ہم بھی قبلے کا روح کرتے ہیں تم بھی قبلے کا روح کرو تم بھی اللہ کو حاضر و ناظر جانو ہم بھی اللہ اور رسول کو حاضر و ناظر جانتے ہیں دونوں مل کے قاتلانِ حسین پہ لانت کرتے ہیں دونوں مل کے قاتلانِ حسین پہ لانت کرتے ہیں چلو میرے ساتھ تمہیں تو ڈبل مزہ آئے گا ایک ہی مرحلے میں تولہ بھی ہوگا کہ قاتلانِ حسین پہ لانت کر کے محبتِ رسول کا ثبوت فراہم کر رہے ہو ہمارے پہلوں میں کھڑے ہو کے ہمارے ابو عائدات کو برا کہو گے تو تمہیں تبرے کا ثواب بھی ملے گا ہمیں تو خالی تولہ ہی نصیب ہوگا اپنوں کو برا کہیں گے تو کیا ثواب ملے گا آؤ تم دہری عبادت کر لینا ہم ہی کیری پر اقتفاق کریں گے مجھے تاجب ہوتا ہے میں روز بلاتا ہوں کوئی آتا نہیں ہم بلا رہے ہیں آپ آنے رہے ہیں تو یہ تو پتا چل رہا ہے کہ دونوں کے شجرے پتا چل رہے ہیں کہ کون حسینی نصر سے ہے کون یزینی نصر سے ہے کون حسینی نصر سے ہے اور کون یزینی نصر سے لہذا دونوں کا پتا چل گیا آئیے اور دوسرے مسئلے میں بھی مسئلے کو حل کر لیں آپ یہ کہتے ہیں کہ کوفے والے شیعہ تھے عجیب مسئلہ ہے سارے کوفے والے کو شیعہ بنا دیا میں آپ سے ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں جو تاریخ پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے پہلی خلافت نے دوسری خلافت نے تیسری خلافت نے جو بھی گورنر اور نمائندہ بنا کے بھیجا کوفے میں کوفے والوں نے قبول کر لیا اور قسم خدا کی ایسے ایسے قبول کیے جنہوں نے صبح کی دو پڑھا کے کہا کہ یہ تو دور پڑھا دوں انہیں بھی ان کوفے والوں نے قبول کر لیا کہ حاکم نے بھیجا ہے بادشاہ نے بھیجا ہے خلیفہ نے بھیجا ہے ایسے ایسے بھی بھیجے بھی گئے اور قبول بھی کیے گئے عجیب تاریخ قسم سے کون سے کوفے والے شیعہ تھے جو ادھر کا ہر آدمی قبول کر رہے تھے علی نے جو بھیجا وہ ہی بھگا دیا کہا ہے آپ علی نے جس کو بھی گورنر بنا کر بھیجا اہل کوفہ نے اسے بھگا دیا کہ جاؤ تمہاری ضرورت نہیں جاؤ تمہاری ضرورت نہیں تو یہ کون سے شیعہ تھے کہ ادھر کا سب کچھ لے رہے تھے ادھر کا سب کچھ بھگا رہے تھے میرا خیال آپ بیدار نہیں ہیں توجہ کیجئے یا شاید میں سمجھا نہیں سکا میرے نوجوان دوستوں کو تاریخ پڑھ یہ تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو جو ادھر سے آیا انہوں نے قبول کر لیا اور جو جو علی نے بھیجا اسے انہوں نے چھر یہ شاید یہ دلیل تھوڑی سی گاڑی ہو گئی تاریخ کی روشنی میں وہ دلیل آپ کو دوں جو روزانہ آپ سنتے رہتے ہیں پچیس ہزار خطوط اہلِ کوفہ کی طرف سے لکھے گئے مولا کے پاس اور خطوط کی مشترکہ عبارت یہ تھی کہ مولا آ جائیے مولا آ جائیے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں جب بار بار خطوط میں پڑھا گیا کہ کیا لکھا ہے تو ایک عبارت سارے خطوط میں تھی آ جائیے ہمارا کوئی امام نہیں ہے سن لیا آپ نے بڑی آسانی سے جملہ اہلِ کوفہ نے لکھا آ جائیے ہمارا کوئی امام نہیں ہے سیوں کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی دینیات کی کتاب بھی مجھے ایسی دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ زمانہ تھا اور امام زمانہ نہ تھا کوئی چھوٹی سے چھوٹی دینیات کی کتاب بتاؤ جس میں لکھا ہو اثر ہو اور امام اثر نہ ہو زمانہ ہو اور امام زمانہ نہ ہو ہدایت لینے والے ہو اور حادی اور رہبر اور لیڈر نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے ہر زمانے میں امام رہا ہے زمین و زمانہ تھے تب بھی ہمارا امام تھا زمین و زمانہ تھے تب بھی ہمارا امام تھا ہمارے امام کے لئے کرسی شرط نہیں ہے ہمارے امام کے لئے تخت شرط نہیں ہے ہمارے امام کے لئے حکومت شرط نہیں ہے ہمارے امام کے لئے تخت و تاج شرط نہیں ہے تخت کسی کے پاس رہے یہ خانہ نشی رہیں تو دنیا دیکھ لے گی امام کون ہے یہ خانہ نشی ہو دنیا تک پر ہو تو یہ امام ہے دنیا سلو کر کے حکومت لے لے یہ سلو کر کے خاموش ہو جائیں تب بھی امام ہیں دنیا کربلا میں آ کے سب کچھ لوٹ لے تب بھی یہ امام ہیں دنیا ہدکڑیاں پہنا دے تب بھی یہ امام ہیں اور جب انہیں مسند علم و فقاہت پر جلوہ افروغ ہونے کا موقع ملے تب بھی یہ امام ہیں بچی سال قائد میں رہیں تب بھی امام ہیں ولی اہدی کی کرسی پہ براجمان ہو تب بھی امام ہیں تقوی کی حیبت ہو تب بھی امام ہیں غیبت میں ہو تب بھی امام ہیں ہر حال میں ہمارا امام ہے کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے جس میں زمانہ ہے اور امام میں زمانہ نہیں ہمارا امام ہے اور بڑھتی ہوئی اخباریت کے موں پہ ایک تماشا بھی لگاتا چلوں تاکہ دنیا حقیقتوں کو پردے میں نہ ڈال سکے بلائی کس کو تھا کوفے والوں نے امام کو بلائی کیا لکھا تھا کہ مولا آپ آ جائیے مولا آپ آ جائیے یہی تو لکھا تھا ہمارا کوئی امام نہیں ہے تو بلائی معصوم کو تھا تو جانا کس کو چاہیے تھا توجہ کریں آپ بلائی معصوم کو تھا تو معصوم امام کو جانا چاہیے تھا یہ مسلم غیر معصوم کو کیوں بھیجا نہیں توجہ کر رہا مولا آپ معصوم تھے آپ نہیں گئے آپ چھوٹے بیٹے کو بھیج دیتے چھوٹے امام کو بھیج دیتے وہ تو امام تھے انہیں نہیں بھیج سکتے تھے پانچویں امام کو بھیج سکتے تھے یہ تین تین اماموں کی موجودگی میں غائب امام بنا کر غیر معصوم کو کیوں بھیجا کہ اس لیے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں میں غیر معصوم امام کو غیر معصوم فرد کو اپنا نائب بنا کے بتا رہا ہوں جب تین اماموں کے زمانے میں غیر معصوم نائب امام ہو سکتا ہے تو غیبت امام میں نائب امام تو غیبت امام میں نائب امام کیوں نہیں ہو سکتا نائب امام آپ نے غور ہی نہیں کیا نائب امام اچھا غیبت کا مطلب کیا ہے غیبت کا مطلب یہی تو ہے ہماری نظروں سے اوجھل ورنہ وہ تو حاضر ہیں غائب کہاں ہیں غائب تو ہمارے گناہ کے پردے ہیں جو ان کے جلوے دیکھ نہیں پاتے ان کی زیارت نہیں کر پاتے تو وہ تو حاضر ہیں مگر نظروں سے اوجھل ہیں توجہ کیجئے گا نظروں سے اوجھل ہیں امام مکہ کی غیبت میں ہے کوفے میں نائب امام گیا غور کیجئے گا کوفے میں نائب امام گیا کہ جاؤ وہاں بیعت لو زمین کوفہ کو ہمارے ظہور کے لئے آمادہ کرو نہیں میں نے لفظیں استعمال گئے لیکن اگر آپ جیسے باشعور لوگ نہیں سمجھیں گے تو کسی دیہات میں پڑھنے والی لفظیں نہیں ہیں اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا لیکن غور کیجئے مجلسی مجمع ہے باشعور لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں امام کوفے میں نہیں آ رہے ہیں مکہ کی غیبت میں ہیں بھیجا نائب امام کو کہ جاؤ ہمارے لئے زمین ہموار کرو تاکہ ہم کوفے میں ظہور کر جائیں تو امام کا ارادہ تو کوفے میں ظہور کرنے کا تھا گئے تھے کوفے میں ظہور کرنے یہ غیبت میں کیوں رہ گئے آج میرا جمعالہ واضح ہو جاتا یہ غیبت میں امام کیوں رہ گئے گئے کوفے کے دروازے تک گئے کوفے تک جب کوفے کے حالات پتا چلے تو پھر آپ نے راستہ بدل دیا میرے مولا آپ غیبت سے کوفے میں ظہور کیوں نہیں کرتے کہا میں کیسے ظہور کروں انہوں نے میرے نائب کا احترام ہی نہیں کیا قانون بن گیا جب تک نائب امام کا احترام نہ ہوگا امام غیبت کے دہانے پہ ہوگا جب تک نائب امام کا احترام نہیں ہوگا امام غیبت کے دہانے پہ ہوگا ظہور نہیں کرے گا کربلا چلا جائے گا کیوں اس لیے کہ قوم ابھی آمادہ نہیں ہوئی ہے قوم ابھی تیار نہیں ہوئی ہے تو کیسی قوم حسین چاہتے تھے کہ جو کوفے میں تیار ہو جائے کہ کوفے میں تیاری میں چاہتا تھا کہ وہ جیالے ہوں جو اپنے وجود کو قربان کر دیں اپنی باطنوں کو قربان کر دیں اپنے آپ کو قربان کر دیں مولا تو کوفے والے کیسے تھے کہ کوفے والے ویسے ہی تھے جیسے علی نے بتایا علی نے بتایا علی نے بتایا کوفے والوں کے بارے میں حاکم شان کو خط لکھا لکھ کے کہا سن میرے دس تو لے لے تیرا ایک مجھے دے دے یا علی یا علی خدبے میں لکھتا ہے مکتوب میں لکھتا ہے میرے مولا نحجب علیہ آقا میں مکتوب موجود ہے دس میرے پہلو نشی تو لے لے تیرا ایک پہلو نشی مجھے دے دے یا علی یہ کیا غضب کر رہے ہیں ہم تو ایک علی والے کو دس پہ بھاری سمجھتے ہیں آپ ادھر کا ایک دس میں بیچ رہے ہیں یا علی آپ دس علی والوں کو ایک ادھر والے کے بدلے بیچ رہے ہیں ایک علی والے کے بدلے دے رہے ہیں کہ میں اس بھیڑ کا کیا کروں وہ اس میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے کہ ادھر والے وہ باطل پہ ہیں مگر حاکم کی ہر بات مانتے ہیں علی حق پر ہے یہ علی کو مانتے ہیں علی کی ایک نہیں مانتے علی کو مانتے ہیں علی کی ایک نہیں مانتے علی نے دنیا میں فیصلہ کر دیا جب میرے وجود میں میری حکومت میں میرے سامنے میرے پڑھانے پہ میرے بتانے پہ میرے سکھانے پہ میرے شریعت بتانے پہ تم اس لائق نہ بن سکے کہ مجھے ماننے کے ساتھ میری مانو علی نے فیصلہ کر دیا وہ علی والے ہزاروں پہ بھاری ہیں جو علی کو بھی مانے علی کی بھی مانے اور اگر علی کو مانا ہے اور علی کی نہیں مانا اگر علی کو مانا ہے علی کی نہیں مانا تو پھر کوفے والوں کی کیفیت میرے مولا نے بتا دی دنیا دیکھ لے کوفے والے میں آپ اس جملہ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ تو خطوط کا لفظ تاریخ کی مجبوری ہے عربی عدب کی مجبوری ہے کہ اس نے معافی ضمیر کو ادا کرنے کے اس لفظ کو حالات بتانے کے لفظ کو یاد کیا ہے خط سے ورنہ محبت کی وادی میں اس لفظ کو خط نہیں کہا جاتا عریضہ کہا جاتا ہے عریضہ کہا جاتا ہے نہیں میں لفظ بدلنا چاہتا ہوں پچیس ہزار عریضے اہل کوفہ نے لکھے کہ مولا آجاؤ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں کوئی جیالہ مجھے یہ بتائے کہ کوفے والے جو دعوائے اندرم نہ ہو آپ نے ترہی شبیداری کا انقاد کیا ہے تو مصرے دیئے ہیں آپ نے زاکر بلایا ہے تو پہلے فون کر کے پوچھا ہے ٹائم ہے آپ کے پاس جی کہاں سے آئیں گے کہاں یہاں سے کہاں گاڑی بھیج دیتے ہیں کہاں پہنچے کہاں چورائے پر کہاں بندہ حاضر ہو رہا ہے آپ نے دیکھا یہ شبیداری کر رہے ہیں تو شبیداری میں زاکر کا انتظار اس انتظار سے پہلے کب آنا ہے کہاں آنا ہے کیسے آنا ہے کس کے گھر پر آنا ہے کس گھر میں آنا ہے ارے بڑی 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 محبت کرنے والی ہے یہ قوم میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بڑی محبت کرنے والی ہے قسم خدا کی یہ قوم ایک عالم دین کو بلاتی ہے تو گھر سجا کے رکھتی ہے اس لائق بنا دیتی ہے ہم تو کبھی کبھی ایسے دیہاتوں میں بھی پہنچتے ہیں ایسے گاؤں میں بھی پہنچتے ہیں جہاں سے لگتا ہے کہ ابھی ابھی یہاں سے کوئی پوسٹر ہٹایا گیا ہے ابھی ابھی یہاں سے کوئی چیز ہٹائی گئی ہے ہم پوچھتے ہیں یہاں پوسٹر لگا تھا کہ وہ بیٹا فلمی ہیروین اور ہیروز کا شوقین ہے یہ لگا دیا تھا مولانا آپ آنے والے تھے ہم نے ہٹوا دیا ہوئی میرا جملہ بازت مولانا آپ آنے والے تھے ہم نے ہٹا دیا جیسے ہی مولانا آنے والے ہوتے ہیں اعلان ہوتا ہے ہمیں یہ تصویریں ہٹاؤ کہیں ایسا نہ ہو مجلس ہمیں پر ہو جائے یہ سیڑھیاں ہٹاؤ یہ گانوں کی ادھر کرو نوہوں کی لاکے رکھو مجلسوں کی لاکے رکھو یہ کتابیں ناویلوں کی ہٹاؤ قرآن لاکے رکھو کتابیں بدلی جا رہی ہیں سیڑھیاں بدلے جا رہے ہیں ہوتو بدلے جا رہے ہیں اور سنیئے تولیہ لاکے رکھو مولانا آ رہے ہیں سابون لاکے رکھو مولانا آ رہے ہیں کمبل سجا کے رکھو سردی کا زمانہ ہے مولانا کو سردی نہ لگ جائے اللہ اکبر جسے آپ بلا رہے ہیں وہ ایک مولوی ہے وہ ایک عالم ہے علم غیب نہیں ہے کہ تولیہ آپ کا ہے کہ پڑوسی کا جس گھر میں آپ پھیرا رہے ہیں اس کا خمز نکلا ہے کہ نہیں جو چائے آپ پلا رہے ہیں اس کا خمز نکلا ہے کہ نہیں جس گھر میں آپ بٹھا رہے ہیں اس میں بہنوں کا حق تو نہیں ہے اس میں بچوں کا حق تو نہیں ہے اس میں بھائیوں کا حق تو نہیں ہے اس میں چچوں اور ماموں کا حق تو نہیں ہے یہ بچارہ مولوی اسے کیا پتہ کس کا حق ہے کس کا حق نہیں کس کا مارا گیا ہے کس کا لوٹا گیا ہے کیسے دولت لگی گئی ہے لیکن تعجب ہوتا ہے مجھے ایک ملہ کے آنے پر اتنا انتظام ہے ارے ہر پندرہ شابان کو اریزے لکھ لکھ کے کہتے ہیں مولا آجائیے یا تو عریضے میں لکھنا چھوڑ دو یا اپنے گھروں کو ایسا بنا لو یا تو عریضے میں یا تو عریضے میں لکھنا چھوڑ دے عریضے میں یہ جملہ کبھی نہ لکھا کرو مولا آجائیے اور اگر بلا رہے ہو تو دیکھ لو اس لائق ہے کہ نہیں اس لیے کہ مولا کو کچھ پتا نہیں مولا سے کچھ چھپا نہیں مولا کو کچھ پتا نہیں مولا سے کچھ چھپا نہیں اور یاد رکھیے گا ہم تو مجبور ہیں ہمیں تو پتا نہیں چلتا کہ یہ غصبی ہے یا نہیں اس لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں آنے والا غصبی جگہوں پہ قدم نہیں رکھتا ارے وہ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے غصبی جگہوں سے نکالے گا کاش میرا جملہ بازے ہو جاتا وہ تو زندہ تو زندہ ہے مردوں کو بھی کھیچ کے نکالے گا کہ تم یہاں کہتے دبن ہو گئے یہ جوار تمہارا نہیں ہے تمہیں تو جہنم بلا رہی ہے تم یہاں نہیں کیسے آگئے اور فرمایا آپ نے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے واقعا ہم انتظار کر رہے ہیں یہ واقعا کوئی انتظام ہے اس لئے میں چار مصرے بڑے محبوب ہیں مجھے کشی صاحب دیکھئے گا بہت محبوب ہیں یہ چار مصرے مجردہ سرسیوی کے میں پڑھا کرتا ہوں جو سن چکے ہیں ان کے لئے مادرت چاہتا ہوں اور ویسے بھی آپ پرانے شیر سننے کے عادی ہیں تو تھوڑے بہت چلتے ہیں نئے پرانے سن لے یا کرتے ہیں گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈال گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو دلوں میں بغضو حسد رہا تو حسین کا غم کہا رہے گا دلوں میں بغضو حسد رہا تو حسین کا غم کہا رہے گا دلوں میں نفرت لبوں پہ غیبت فریبی آنکھیں مکان غصبی دلوں میں نفرت لبوں پہ غیبت فریبی آنکھیں مکان غصبی بلا رہے ہو بتاؤ جس کو وہ آ گیا تو کہاں رہے گا نہ ہمارے نین اس لائق کہ ہم اپنے امام کو بلا سکیں نہ ہمارے لب اس لائق کہ ہم ان پہ ان کے سامنے منقبت سجا سکیں نہ ہمارے دل اس لائق کہ ہم انہیں جگہ دے سکیں نہ ہمارے گھر اس لائق کہ ہم انہیں بلا سکیں سب سے پہلے تو میرا مولا گھر میں آ کے یہی پوچھے گا اس گھر سے میرا حق تم نے نکالا یا نہیں تو کہیں گے مولا آپ کا کیا حق تھا جو ہمیں نکالنا تھا میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں شیعانِ آلِ محمد سے خمس وہ نکالتے ہیں جن کا کوئی وارث اور امام ہے ان پہ تو خمس واجب ہی نہیں ہے کیا میں نے کہہ دیا ان پہ تو خمس واجب ہی نہیں ہے جن کا کوئی امام نہیں ہے جن کا ہے ان پہ واجب ہے اب یہ دہری چال نہیں چلے گی کہ عقیدے میں شیعہ بن جاؤ نکالنے پر آؤ تو ادھر چلے جاؤ یہ کونسی دہری چال ہے عقیدے میں آئے تو شیعہ ہے ہمارا امام خمس نکالو تو کہا ادھر ہی ٹھیک ہے جن کا نہیں ہے جن کا نہیں ہے وہ نہیں نکالتے ہیں جن کا ہے وہ نکالیں ہے بھی اور نہیں نکالیں یہ دوگلی پالیسی ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اور گھبرائیہ نہیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا دس پرسینٹ انکم ٹیکس ہے انکم ٹیکس بچت پہ نہیں انکم پہ ہے جی ایس تی ابھی ہے حالانکہ اس کا اصلی مطلب یہ ہے کہ غلطی صرف تمہاری ہے غلطی صرف تمہاری ہے اور ایک جملہ آپ سے کہوں آپ بیدار ہیں کسی بی جے پی کے سانسط کو یہ خیال نہ ہو کہ ہم جی ایس تی کے خلاف بول رہے ہیں ہم بی جے پی کے خلاف بول رہے ہیں کس بار تو ہم بی جے پی کے خلاف بول ہی نہیں سکتے اس لیے کہ ہمارا اپنا ورڈ بی جے پی کو چلا گیا کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے ہم نے دیا نہیں ہے چلا گیا ہم نے دیا نہیں چلا گیا تو ہمارے چلے گئے ووٹوں سے بننے والی حکومت کی ہم مخالفت کیوں کریں تو ہم مخالفت نہیں کرتے البتہ جو باتیں ہیں وہ کہنی چاہیے اور ہم کیوں کہیں ہم تو تاریخ سے نکال کے بہت سی چیزیں ثابت کرتے ہیں کسی نے چانت کیا سے کہا کہ کیا بلا وجہ میں بچے کو تیار کر رہے ہو چندرگپ موریا کو دھنہ ننگ کے خلاف تیار کرنے کی ضرورت کیا ہے تم بدھیمان ہو وزڈم پاور رکھنے والے ہو تم شکتیمان ہو تمہارے پاس ساری طاقتیں ہیں تم جسے تربیت دے رہے ہو اس کے بجائے تم خود ہی تخت پر بیٹھ جاؤ آج میرا جملہ واضح ہو چانت کیا سے کسی نے کہا تم بدھیمان ہو آستر شستر سکو تم جانتے ہو ارے پوری کائنات کو تم نے جو پورے ہندوستان کو تم نے سیاست کے اناثرِ عربہ سکھا دیئے ہیں سام دام دند بھید یہی تو چار سیاستیں ہیں یہی تو چانت کیا کی دین ہے یہ تم چار سیاستیں دنیا کو بتا چکے ہو ہر سیاست کو دھنہ ننگ کے خلاف استعمال بھی کر چکے ہو تو یہ بادشاہ کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے اس بچے کو تیار کرنا کیوں ضروری ہے تم کیوں نہیں تیار ہو جاتے اس نے کہا میں ہوں سنیاسی میں ہوں سنیاسی نہ میرے آگے کوئی ہے نہ میرے پیچھے کوئی ہے جو راجہ ہو وہ ایسا ہونا چاہیے جس کے رشتے ہوں جس کے ناتے ہوں جس کے عزیز ہوں جن کے خون کا رشتے ہوں جن کے ناتے ہوں جن کے رشتے ہوں جن کے خون کے رشتے ہوں کیوں کہا جس کا بیٹا ہوگا وہی تو بیٹوں کا درد سمجھے گا جس کے بیٹیاں ہوں گی وہ ہی تو بیٹیوں کا دکھ سمجھے گا اما وہ بتائے گا کہ اسکول کی فیس کیا ہے کتابوں کے پیسے کتنے ہیں کتابوں کے پیسے کتنے لگتے ہیں فیس کتنی لگتی ہے اسکول میں کتنے پیسے دینے ہوتے ہیں یہ وہ بتائے گا جس کی اولادیں ہیں اما جو گھٹر سے نکل کے وہاں آگئے جن کے نہ آگے کوئی ہے نہ پیچھے کوئی ہے انہیں امت کا درد کیسے ہوگا انہیں امت کا درد کیسے ہوگا جس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا اب کیوں نہیں ہے یہ بھی تلاش کریں کہ مرد ہو اور بیٹا نہ ہو تو کیوں نہ ہو تاجب ہوتا ہے کہ نہیں لیکن تاریخ اور دنیا دیکھ رہی ہے اس اعتبار سے آپ ملاحظہ فرمائیے یہ ملک جس دہانے پہ جا رہا ہے اس میں آپ جیسے شریف خاندانوں کے شریف لوگوں کی ضرورت ہے اس ملک کے وقار کو بچانے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا اس لیے کہ اگر آزاداران حسین مظلوم آگے نہ بڑھے تو پھر چوروں کے ہاتھ میں ملک چلا جائے گا غداروں کے ہاتھ میں ملک چلا جائے گا اور وہ غداری کر کے اس ملک کو برباد کر دیں گے شیعہ آنے آل محمد کی ذمہ داری ہے اس ملک کے گرتے ہوئے ایکنومیکل پاور کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ ایجوکیٹڈ بناو اس ملک کی ضرورت بن جاؤ میں جملہ کہہ کے جا رہا ہوں اس ملک کی ضرورت بن جاؤ اپنے کھانے کمانے اور بنانے کی فکر میں لگے ہو تو لگے رہو مگر کچھ امت کا خیال کرو کچھ مستقبل کا خیال کرو ارے تم کربلا والی قوم ہو پہلے سے پلان کرو کہ پچاس سال بعد تمہیں نتیجے چاہیے کربلا میں بہادر بیٹے کی ضرورت تھی تو چوبیس ہجری میں کہا عقیل سے عقیل بہادر بیٹا تلاش کرو مجھے کربلا میں بہادر بیٹا عقیل بہادر خاندان تلاش کرو مجھے کربلا میں بیٹا چاہیے مولا کب چاہیے بیٹا کا اکسٹھ ہجری میں آج کیا ہے کا چوبیس ہجری کا مولا پینتیس سال پہلے کہاں یہی تو بتا رہا ہوں جتنا بڑا پلان ہوتا ہے اتنے ہی پہلے اس کے انتظامات ہوتے ہیں کربلا سننے والی قوم کربلا پڑھنے والی قوم کربلا پہ راک راک بھر گزارنے والی قوم کو شعور کی بیدار ہونا ضروری ہے شعور بیدار ہونا ضروری ہے اب ہی سے وہ کام کرو ورنہ اکیسویں صدی ایسی آئے گی کہ جب تمہارے بچوں کو نام دے کہ انہیں اسکولوں میں داخلے ملنے والے نہیں ہیں اب ہی سے اپنے اسکول بنانا شروع کر دو کہ جب ادھر سے پہرے بعد میں لگیں تمہاری طرف سے علم انسٹیٹوٹ پہلے قائم ہو جائیں پہلے سے کالیج بناو انٹر کالیج بناو ڈگری کالیجز بناو اسکولیں بناو آج تمہاری لڑکیوں کو اسکولوں میں داخلہ کرانے میں کتنی زہمت ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں اسکاف بانکے نہیں آسکتی پردے کے ساتھ نہیں آسکتی ایک غیرتدار سیزادہ ایک غیرتدار شیعان آل محمد تڑک کے رہ جاتا ہے ہم اپنی بچی کو کیسے بھیجیں بغیر اسکاف کے بھیجیں تو ڈر لگتا ہے اسکاف لگا کے بھیجیں تو اسکولیں نہیں لیتی تو کب تک غیروں کے دروازے پہ دستکیں دیتے رہو گے کب کس لائق بنو گے کہ دنیا تمہارے دروازے پر آکے اسلامی آئین کے ساتھ تعلیم ہاتھ کب تک ہم اپنی دولتوں کو برباد کرتے رہیں گے کب تک ہم اپنی دولتوں کو برباد اور ضائع کرتے رہیں گے کب ہمیں وقت ملے گا کہ ہم اپنے بچوں کے لئے اسکول بنائیں ہم اپنے بچوں کے لئے کالجز بنائیں ہم اپنے بچوں کے لئے ڈگری کالجز انٹر کالجز بنائیں جہاں جہاں زندہ قومیں بستی ہیں وہاں علمی انسٹیٹوٹ ان کے اپنے ہوتے ہیں مردہ قومیں نام سے زندہ نہیں کہلاتی عمل سے زندگی بنتی یہ لفاظیاں اور دعوے سے قومیں زندہ نہیں کہلاتی ہیں علمی انسٹیٹوٹ سے علمی اداروں سے ایڈوکیٹڈ ہونے سے ایڈوکیشن ہونے سے آپ خود بتائیے اللہ کا کرم ہے معصومین کا کرم ہے شیعہ قوم میں آپس میں اتنا اتحاد و اتفاق ہوتا ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں اپنا خالی نام بتا دیں تو وہ بیٹھے بیٹھے آپ کا سب سے پہلے کام کر دیتا ہے کیوں یہ کر دیتا ہے یہ آل محمد کا کرم ہے کہ ہم ایک جٹ ہیں ہم محبتیں ہمارے اندر ہیں آپ جا رہے ہیں ٹی ٹی کے پاس آپ جا رہے ہیں جا رہے ہیں سفر کرنے کے لئے ٹرین میں کوئی ایک جاننے والا مل جائے آپ کو سیاہ کپڑوں میں دیکھ لے ٹی ٹی پوچھتا ہے مولانا ہے محجز پڑھنے جا رہے ہیں تو بل تھک ہار کہ وہ کسی کو سیڑ دے یا نہ دے آپ کو عزت سے بٹھا کے لے کے جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بی بی نے آپ لوگوں کی خدمت کے لئے نوکری دی ہے اللہ اکبر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمیں ہر ڈپارٹمنٹ میں بیٹھنا ہوگا ہمیں ہر جگہ قبضہ کرنا ہوگا اور قبضہ قبضہ رشوتوں سے نہیں کرنا ہے ہمیں علم کی بنیادوں پہ قبضہ کرنا ہے ہمیں قبضہ کرنا ہے علم کی بنیادوں پہ قبضہ کرنا ہے ہمیں اپنے بچوں کا دیکھنا پڑے گا ان کا میار تعلیم گر تو نہیں رہا ہے میں بعض بڑے علاقوں میں گیا تو میں نے وہاں مولما میں نے وہاں گیا تو میں نے وہاں ٹیچروں کی شکایت سنی میں نے وہاں لوگوں کی شکایت سنی مولانا اس دھائی مہینے میں شیعہ بچوں کا ریزلٹ خراب ہو جاتا ہے اس لیے کہ دن میں مائیں تبرک کے چکر میں پورے قوم کو پورے بچوں کو لے کے جاتی ہیں تبرک کے ڈبے بھرنے کے چکر میں نہ انہیں مدرسے میں بھیجتی ہیں نہ انہیں اسکولوں میں بھیجتی ہیں اب آپ بتائیں دیڑ مہینہ یہ جو دھائی مہینہ ہے یہ جو ارسر دن ابھی شاہر صاحب نے کہے تھے ان ارسر دنوں میں ہمارے بچوں کا ریزلٹ گر رہا ہے آپ مجھے ایمان سے دل پہ ہاتھ رکھے ضمیر پہ ہاتھ رکھے عقیدے کی قسم کھا کے میری مخالفت سمجھ کے نہیں اپنی آدمیت اور بشریت کو سامنے رکھ کے یہ بتائیے کیا زہرہ اس بات سے راضی ہو جائیں گی کہ مجلسیں کرو چاہے تمہارے بچوں کا ریزلٹ خراب ہو جائے اب بتائیے کیا شہزادی راضی ہوں گی نہیں میرے عدیدوں شہزادی چاہیں گی کہ جہالت کے بجائے چار دن رک جاؤ انہیں علم دو تاکہ پڑھ لکھ کے یہ فرشِ عزا پر آئیں تاکہ عظمتِ عزا سے واقف ہوں پڑھ لکھ کے آئیں تاکہ عظمتِ عزا سے واقف ہوں بس میرے عزیزوں میں نے کڑوی کڑوی باتیں بہت آپ کی سماخراشی کے لئے کہہ دی ہیں لیکن جب مرس شدید ہوتا ہے تو دوائیاں کڑوی ہی دی جاتی ہیں حالات اس تیزی سے بدل رہے ہیں کہ اگر ہم نے کڑوی دوائیاں نہ دی اپنے ہی لفافے کے چکر میں رک گئے کہ قوم دوبارہ بلائے گی نہیں تو حالات اس مسلحت اندیشی سے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اب ابن الوقت بن کے بیٹھنا کمال نہیں ہے اب مختار وقت بن کے اٹھنا میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اسے کہہ کے میں بات کو گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں اگر علاقے میں لائٹ چلی جائے اور پورا علاقہ کھڑا ہو کہ لائن مین کو گالیاں دینے لگے اندھیرہ ہی رہے گا اجالہ نہیں ہوگا ہر آدمی گالی دیتا رہے ہر آدمی تنقید کرتا رہے ہر آدمی برا کہتا رہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لائٹ آ جائے گی کیا آپ سمجھتے ہیں ہرگز اجالہ نہیں ہوگا لائن مین پر تنقید کرنے سے اجالے نہیں ہوتے مگر ہر آدمی اگر اپنے ہاتھ میں دیا لے کر اپنے ہاتھ میں شما لے کر اپنی چھت پہ کھڑا ہو جائے تو پھر پورا علاقہ روشنی میں نہا جائے گا پورا علاقہ روشنی میں نہا جائے گا چار لوگ اگر شما لے کے کھڑے ہوں تو روشنی نہیں ہوگی دس لوگ روشنی لے کے کھڑے ہوں تو روشنی نہیں ہوگی لیکن پورے گاؤں کو اگر روشنی میں پورے علاقے کو روشنی میں نہانا ہے تو ہر آدمی کو اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے اسے ایک مومبتی لے کے کم سے کم نکلنا ہوگا اس مومبتی کی اکیلی مومبتی کی کوئی قیمت نہیں ہے مگر جب پوری علاقے کی روشنیاں جمع ہو جائیں گی تب روشنیوں میں نہایا جائے گا میرے عزیزو یاد رکھیے گا ہر آدمی آزادار بھی ہے اور ذمہ دار بھی ہے پہلے آپ ذمہ دار ہیں بعد میں آپ آزادار ہیں اس لیے کہ آزاداری وہ عظیم سرمایہ ہے جو غیر ذمہ دار افراد کے کاندھوں پہ نہیں رکھا جائے گا آزاداری وہ سرمایہ ہے جو غیر ذمہ دار کاندھوں پہ نہیں رکھا جا سکتا ذمہ دار کاندھوں پر ہی آزاداری کی ذمہ داری رکھی جا سکتی ہے تو پہلے تم ذمہ دار ہو بعد میں آزادار ہو ہر آزادار کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں پورا کرو اور اگر نہیں پورا کر سکتے تو آؤ دیکھو کہ جو عزدار ہیں کائنات میں وہ کیسے اپنے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں ایک قوم ہے دنیا میں دنیا کھا کے خوش ہوتی ہے ایک قوم ہے جو کھلا کے خوش ہو رہی ہے دنیا کھانے کے لیے دنیا اپنے کھانے کے لیے ہاتھ جوڑتی ہے کہ مجھے کھانا دے دو یہ عراقی قوم ہے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے اے زائر حسین ہم سے کھانا کھانا ہم سے کھانا کھالو ہمارا کھانا کھالو اللہ اکبر ایک سو بیس کلومیٹر نجب سے کربلا کی وادی ہے پورے اس علاقے میں کرونوں زائرین جا رہے ہیں مگر پوچھو کسی زائر سے اتنے لمبے سفر میں تمہیں بھوک لگتی ہے ہو سکتا ہے کہیں کھانے کا انتظام نہ ہو تمہیں پیاس لگتی ہے ہو سکتا ہے کہیں پانی کا انتظام نہ ہو نہیں ہر ظاہر چیخ کے کہتا ہے بھوک بعد میں لگتی ہے کھانا پہلے حاضر ہو جاتا ہے پیاس بعد میں لگتی ہے پانی پہلے حاضر ہو جاتا ہے ایک غریب الوطن کی قربانی کا اثر ہے جو بھوکا رہا لیکن تمہیں بھوکا نہیں رکھا جو پیاسا رہا مگر تمہیں پیاسا نہیں رکھا سن سکو گے آزاداروں عراقی قوم نے یہ دستور بنا لیا ہے جب لڑکیوں کے شادیاں کرتے ہیں تو جو لڑکیوں کو جہیز دیا جاتا ہے لڑکے والے اس جہیز کے سامان کو استعمال نہیں کرتے رکھے رہتے ہیں پہلے عربعین آ جائے عربعین پہ حسین کے ظاہر آ جائے پہلے وہ اس سامان کو استعمال کر کے جھوٹا کر دے پھر ہم اس سامان کو استعمال کریں گے اللہ باپ کتنی چاہوں سے بیٹی کے لیے جہیز جمع کرتا ہے کتنی محنتوں سے جہیز جمع کیا جاتا ہے اتنے امید یہی تو ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی استعمال کرے گی ہمارے گھر کے دامات ہمارے استعمال کریں گے ہمارے اپنے لوگ استعمال کریں گے مگر ہاں ان حسینیوں سے پوچھو جو کہتے ہیں ہمارے اپنے استعمال نہیں ہمارے لیے پہلے ظاہرِ حسین ہے ہمارے لیے پہلے ظاہرِ حسین ہے دوہزار پندرہ کا واقعہ ہے کہ ظاہرین زیارت کے لیے جا رہے تھے ایک شخص تھا لہیم شہیم شخص بہت موٹا تازہ انسان تھا ایک ظاہر نہیں پناتا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے یہ ظاہر جو نہیں پناتا تھا گھبرا گیا کہ اتنا لہیم شہیم شخص میرے ساتھ کیوں چل رہا ہے وہ بیٹھتا تھا یہ کھڑا ہو جاتا تھا وہ چلتا تھا یہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا ایک مطلب ظاہر تڑک کے کہتا ہے بھائی مجھے معاف کر دو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے کیوں میرے ساتھ ساتھ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہو ایک مرتبہ وہ عراقی شخص رونے لگتا ہے گریہ کرنے لگتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے بھائی میں تیرے ساتھ کچھ لینے نہیں آیا ہوں میں تس سے کچھ ماننے نہیں آیا ہوں ارے میں نے تو حسین سے یہی مانگا ہے میں نے روزہ حسین کی طرف رخ کر کے کہا تھا آقا میرے پاس پانی نہیں کہ میں کسی کو پھلا دوں میرے پاس کھانا نہیں کہ میں کسی کو کھلا دوں میرے پاس دولت نہیں کہ میں ظاہر حسین کی خدمت کر دوں میرے مولا میں کیسے ظاہر ان کی خدمت کروں ایک آواز آئی ارے تیرے پاس کتنا بڑا پہاڑ جیسا جسم ہے نا میرا ظاہر دھوپ میں چل رہا ہے تو میرے ظاہر کا سایہ بن جا جنہیں دیکھا نہیں جیسے جیسے تو چلتا ہے میں تیرا سایہ بن کے چلتا ہوں جیسے جیسے تو آگے بڑھتا ہے میں تیرا سایہ بن کے آگے بڑھتا ہوں تو بیٹھ جاتا ہے میں کھڑا ہو جاتا ہوں اللہ ظاہر تڑپ گیا مولا آپ بھوکے اور پیاسے دباہ کیے گئے آپ پیاس کے شدہ سے دباہ کیے گئے مگر ہاں مولا آپ نے ظاہرین کا اتنا احتمام کیا ہے ظاہرین کا اتنا خیال کیا ہے لوازہ داروں میں نے ختم کر دی دعا حسین کو پیاس بہت لگتی ہے آج کی میڈیکل سائنس نے یہ ریسرچ کی ہے وہ بچے جو سات مہینے میں پیدا ہوتے ہیں بطن مادر میں سات مہینے گزارتے ہیں جب وہ عالم وجود میں آتے ہیں تو انہیں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے پانی پیتے ہیں ہوں گے آپ صاحبان اولاد ہیں ہوگا ہو سکتا ہے کوئی ایک آج بچہ ہو کہ جو رات کو اٹھ اٹھ کے پانی مانگتا ہو یہی حال حسین مظلوم کا تھا جناب فاطمہ سے روایت ہے میرے لال حسین رات میں کئی بات اٹھ کے پانی مانگتا تھا میں حسین کو پانی پلاتی تھی جب فاطمہ کی شہادت واقع ہونے والی ہے دنیا سے رخصت ہونے والی ہیں علی سے وسیعت فرماتی ہیں یا علی میں یہ نہیں کہتی آپ دوسرا عقد نہ کیجے گا آپ دوسرا عقد کیجے گا لیکن میرے حسین کی پیاس سے خبردار رہنا یہ رات کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے اسے پانی ضرور پلا دیا گنا روایہ سنی ہے علی قبر فاطمہ پہ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ قبر فاطمہ کو لرزہ ہوا آواز دی والی نے فرمایا بنت رسول خیریت تو ہے ایک مرتبہ فاطمہ فرماتی ہیں اے را یا علی یا علی جاؤ اے میرے والی وارث میرے سرطاج جاؤ میرا حسین شب کی تاریکی میں پیاسا ہے پانی مانگ رہا ہے علی تیزی سے گئے بیت شرف میں دیکھا حسین پانی مانگ رہے تھے حسین کو پانی پلائیا جب آپ نے حسین کی شادی امام کی شادی عمر و باپ سے کی عمر و باپ سے فرمایا سنو عمر و باپ میرا لال راتوں کو اٹھٹ کے پانی مانگ رہے تھے اسے پانی ضرور پلا دیا کرنا لو ازادہ رسول لیا اپنے حسین کی پیاس ایک دو جملے اور سن لیجئے پیاس پھڑکتی کب ہے پیاس کی شدت کب ہوتی ہے جب انسان دھوپ میں چلتا ہے تو پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے جب دھوپ میں کام کرتا ہے پڑھ جاتی ہے جب دھوپ میں بوجھا اٹھا کے چلتا ہے تو بوجھا اٹھانے سے پیاس بڑھتی ہے جب جسم سے خون رسنے لگتا ہے تو جسم کو پانی کی حاجت ہوتی ہے جب انسان بولنے لگتا ہے تو انسان کو پیاس لگنے لگتی ہے ہائے کربلا میں حسین کے خطبے ہائے کربلا میں حسین کے جملے ہائے کربلا میں حسین کا فرمانا انا قتیل الابراد ارے میں وہ حسین جسے رولا رولا کے زبا کیا گیا جب بندہ روتا ہے تو پیاز بڑھکتی ہے آپ کا دستور ہے نا کہ جب تازیت پیش کرنے کیلئے جاتے ہیں کوئی روتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں لاؤ اسے پانی پہ لادو کیوں رونے سے پیاز بڑھکتی ہے حسین فرماتے انا قتیل العبرات ارے میں وہ حسین جسے رولا رولا کے زبا کیا گیا ارے دھوپ میں کام کرے تو پیاز بڑھکتی ہے نا سوان نیزے پہ سورج ہے کربلا میں حسین پیاسے ہیں لوازہ دارو خالیت نہیں نہیں خون نکلنے سے پیاز بڑھکتی ہے نا حسین کے جس میں تیر پیوست کیے جا رہے ہیں تیروں پہ تیر برسائے جا رہے ہیں خون رستہ جا رہا ہے اتنی پیاز حسین کو تھی کہ اٹھارہ برس کا کڑیل جوان جب اپنی دہن اپنے حسین کی زبان کو اپنے دہن میں لیتا ہے چیخ مار کے پیچھے ہٹ جاتا ہے بابا آپ کی زبان میں تو کٹے پڑے ہوئے ہیں بابا میں آپ کی زبان کیسے چوسلو بابا مجھے کیسے یہ شدت کی اتش مارے ڈال لیے بابا بیکتر مدھن سکو گے آدادارو روایت کہتی حسین آکربلا کے میدان میں آئے پشتوں کے پشتے لگائے حسین جنگ کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچے ایک شقی آگے بڑھا ایک تلوار کے دستے سے حسین کے پہلو پہ حملہ کیا حسین کی پسلیاں ٹوٹ گئی ابھی حسین اپنی کمر کو باندھ رہے تھے ایک پتھر آ کے حسین کی پیشانی پہ لگا پیشانی دو پارا ہوئی خون کا فوارہ جاری ہوا حسین نے اب آ کے دامن کو پھاڑا اپنی پیشانی کو باندھنے لگے ابھی دونوں ہاتھوں سے حسین پیشانی کو باندھ رہے تھے ایک تیرے سے شعبہ حسین کے سینے میں آ کے پیوت ہوا تیرے سے شعبہ جانتے ہیں جس کا ایک نوک آگے نکلی ہو اور دونوں کے ایسے پیچھے سے جڑی ہوئی ہو مڑی ہوئی ہو یہ جب جس میں جاتا ہے نا تو خالی باہر نہیں آتا جب حسین نے تیرے سے شعبہ کو کھیچا ہے نا تو خالی تیر نہیں نکلا حسین کے سینے کی ہڈیاں تیروں کے ساتھ برامت ہونے لگی لو آزادارو باطمہ کلال زین پہ ڈک بگانے لگا زین سے زمین پر آیا نایہ آزادارو اتنے تیر حسین کے جس میں پیوز تھے تیروں پر حسین کا جنازہ محلق تھا شبر آ کے بڑھا چاہتا ہے حسین کے سروتن میں جدائی کرے ایک مطبع شبر نے خوف کے مارے دو قدم پیچھے ہٹائے ترکیم نکالنے لگا آواز دیتا ہے پوچھے جگیا بڑھو خیموں میں آگ لگا دو حسین نے جیسے ہی سنا پوری قوت سے دونوں گھٹریوں دونوں کوہنیوں کو زمین پر ٹیکا آواز دیئے شیم ارے ابھی حسین زندہ ہے ابھی رک جا حسین زندہ ہے لوہ آزادارو شمر کہتا ہے میں نے حسین کے قریب جا کے دیکھا حسین کبھی لپ کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مچھلی پانی کے بغیر تڑپ تڑپ کے کبھی مو کھولتی ہے کبھی مو بند کرتی ہے شمر کہتا ہے میں نے سنا تو حسین امتِ جت کی بخشش کی دعا کر رہے تھے میں نے کہا ہے حسین کوئی تمنہ ہو تو بیان کرو حسین کہتا ہے ارے میری پیان اس ارتقاء پہ پہنچ چکی ہے کہ حسین کو پوری دنیا دھواں دھواں دکھائی دے رہی ہے اب حسین کو کچھ نظر نہیں آتا شمر کا کند خنجر چلا فضا میں آواز گونجی علا قد قتل الحسین بکربلا علا قد زبیہ الحسین علا قد افتار ملون 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 قد ا یا حسین حضرات انجومن امامیہ انجومن صدائے حسین اور انجومن غلام اسکری کے سیکریٹری جو ہیں وہ یہاں پہ تشریف لے ہیں اور ان کی طرف سے کوئی ایک فرد آجائے ذمہ دار وہ قرآن ہونی ہے اور اس میں ان کا نمبر اس میں آئے گا کوئی بھی فرد ان کی طرف سے آجائے انجومن غلام اسکری انجومن صدائے حسین اور انجومن امامیہ کی جانب سے ان کے سیکریٹری اگر میری آواز سن رہے ہو یا ان کی طرف سے کوئی بھی فرد آجائے یہاں قرآن ہونے جا رہا ہے اپنا نمبر وہ دیکھ لیں میں آلی جناب مولانا بلزار جعفری صاحب سے غزارش کروں گا کہ وہ ایک پران جو ہے اپنے ہاتھوں سے انجومنوں کے نمبر جو ہے اپنے ہاتھوں سے بتا دے دیکھر جو ہے دیکھر جو ہے